سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کس جانور کی قربانی نہیں ہوتی وہ عیبدار جانور جن کی قربانی جائز نہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جن عیبدار جانوروں کی قربانی جائز نہیں وہ مندر جذیل ہیں لنگڑا پاؤں زمین پر نہ ٹیکتا ہو نمبر چھے ایسا بیمار جس کی بیماری بلکل ظاہر ہو نمبر سات جس کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو نمبر آٹھ جس کی چکتی دوم کان یا ایک آنکھ کی بینائی کا نفس یا اس سے زیادہ حصہ جاتا رہا ہو ان آزا کا کتنا حصہ جاتا رہا ہو تو قربانی جائز نہیں اس کے بارے میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ سے چار روایت ہیں نمبر ایک چوتھائی نمبر دو تہائی نمبر تین تہائی سے زیادہ نمبر چار نصف بعض اقابل نے تہائی والی اور بعض نے تہائی سے زائد والی روایت کے مطابق فتوہ دیا ہے مگر علامہ شامر رحمت اللہ نے اسے چوتھی نصف والی روایت کو ترجیح دی ہے اور صاحبین رحیمہم اللہ تعالی کا قول بھی اس کے مطابق ہے اور امام آزم کے اسی کی طرف رجوع کا قول بھی کیا گیا ہے نمبر نو جس کے دانت بلکل نہ ہو یا اکثر گر جانے یا گھز جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو نمبر دس جسے مرض جنون اس حد تک لاحق ہو گیا ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے نمبر گیارہ ایسا خارشی جانور جو بہت دبلہ اور کمزور ہو نمبر بارہ جس کی ناک کٹ دی گئی ہو نمبر تیرہ جس کے تھن کٹ دیے گئے ہو نمبر چودہ جس کے تھن اتنے خوشک ہو گئے ہو کہ ان میں دودھ نہ اترے نمبر پندرہ جس گائیں کے دو تھن کٹ دیے گئے ہو نمبر سولہ جس بھیڑ یا بکری کے ایک تھن کی کھنڈی سر جاتی رہی ہو نمبر سترہ جس اوٹنی یا گائیں کے دو تھنوں کی گھنڈیاں جاتی رہی ہو نمبر اٹھارہ جس گائیں کی پوری یا تہائی سے زیادہ زبان کٹ دی گئی ہو نمبر انیس جلالہ یعنی جس جانور کی غزہ صرف نجاست ہے اور گندگی ہو نمبر بیس ایسا لاغر اور دبلہ جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ رہا ہو نمبر اکیس جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو نمبر بائیس خنسہ جانور جس میں نرو مادت دونوں کی علامت ہو جن جانوروں کی قربانی جائز مگر خلاف اولہ ہے جو ترجزیل ہیں نمبر ایک جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو نمبر دو جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہو مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہ پہنچا ہو نمبر تین اتنا بوڑا جو جفتی پر قادر نہ ہو نمبر چار ایسی گائیں وغیرہ جو بڑھاپے کے سبب بچے جننے سے آجز ہو نمبر پانچ ہاملہ یا بچے والی اوٹنی گائیں یا بکری نمبر چھے جس کے تھنوں میں بغیر کسی بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو نمبر سات جسے کھانسی ہو نمبر آٹھ جسے داغہ گیا ہو نمبر نو وہ بھیڑ یا بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو نمبر دس ایسا کانہ جس کا کانہ پن پوری طرح واضح نہ ہو نمبر گیارہ لنگڑا جو چلنے پر قادر ہو یعنی چوتھا پاؤں بھی زمین پر رکھتا ہو اور چلنے میں اس سے مدد دیتا ہو نمبر بارہ بیمار جس کی بیماری زیادہ ظاہر نہ ہو نمبر تیرہ جس کے کان چکتی دم یا بینائی کا نفس سے کم حصہ جاتا رہا ہو سابقہ تفصیل پیش نظر رہے نمبر چودہ جس کے کوئی دانت نہ ہو بگر وہ چارہ کھا سکتا ہو نمبر پندرہ مجنو جس کے جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے نمبر سولہ خارشی جو فروہ یعنی موٹا تازہ ہو نمبر سترہ جس کا کان چیر دیا گیا ہو یا کار دیا گیا ہو بگر نفس سے کم اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کار دیا گیا ہو اور دونوں کے کٹے ہوئے اجزاء کا مجموعہ نفس کے برابر ہو تو احتیاطا اس کی قربانی نہ کی جائے اگر کسی نے کر دی تو ہو جائے گی نمبر اٹھارہ بھینگا نمبر انیس بھیڑ یا دنبہ جس کی اون کٹ دی گئی ہو نمبر بیس بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو بشرتے کے چارہ بہ آسانی کھا سکتی ہو نمبر اکیس جلالہ اونٹ جسے چالیس دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے نمبر بائیس دبلہ جانور جو بہت لاغر اور کمزور نہ ہو مسکورہ بالا جانوروں کی قربانی جائز ہے مگر مقروع تنظیحی ہے مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہو زبا کے لئے گراتے ہوئے ایب پیدا ہو گیا جانور کو زبا کے لئے لائے گیا اور گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اور کوئی ایب پیدا ہو گیا مثلا گائیں ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اسی اسنا میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی پھر اسے پکڑ کر زبا کر دیا گیا تو قربانی درست ہو گئی زبا کرتے ہوئے چھوڑی ہاتھ سے چھوٹ کر آنکھ وغیرہ ضائع کر دے تو بھی یہی حکم ہے جانور خریدنے کے بعد ایب دار ہو گیا اگر کسی نے قربانی کے لئے جانور خریدا پھر زبا کے لئے لانے سے پہلے ایسا ایب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے اس کی قربانی جائز نہیں تو مالدار پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے بے ایب جانور کی قربانی کرے فقیر پر تبدیل کرنا ضروری نہیں وہ اسی معیوب جانور کی قربانی کر سکتا ہے مگر بسہولت ہو سکے تو وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے البتہ اگر فقیر نے زبان سے نظر مان کر قربانی اپنے اوپر واجب کی تھی تو اس پر بھی دوسرے بے ایب جانور کی قربانی واجب ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کسی بھی مسئلے کے لیے ویڈیو کی نیچے کمنٹس کریں جزاکم اللہ خیرن کثیر و اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر و اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ